دوستو ایک بار پھر سوالت ہے اور اس بار میں آپ کے لئے ایک بہت بڑیہ بیڈیو لے کر آیا ہوں گلاب کیسے اگایاں بیجوں سے جی ہاں سیڈ سے اب دیکھئے کلم سے تو سب ہی اگا لیتے ہیں لیکن جو انگلیس گلاب ہوتے ہیں ریئر گلاب ہوتے ہیں انہیں ہمیں بیج سے ہی اگانا پڑتا ہے تو میں زیادہ باتیں نہ کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کیا چاہیے کومن چیز ہے سب سے پہلے ہمیں بیج چاہیے تو یہ دیکھیں میرے پاس بیج ہیں یہ ریڈ گلاب کے بیج ہیں آپ کو اگر آسان سے دیکھ رہے ہوں تو یہ کچھ ہیں یہ پنک گلاب کے سیڈز ہیں گرین میں نے کچھ ویب سائٹ سے انہیں مگایا ہے اور یہ گرین گلاب ایسے میرے پاس کئی پراجاتیوں کے یہاں بھی بلو بلیک رین بو ترہ ترہ کے سیڈز ہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے پہلے تو ہم پر بیج ہونے چاہیے یہ جو ہمارے پاس بیج ہیں اور سب سے مہت پونٹ چیزیں یہ ہائیڈروجن پر آپ سائے کسی بھی کیبشت کے دکان پر آسانی سے مل جاتا ہے ایک گلاس پانی لیور ایسے ایمل اور یہ ٹیسو پیپر تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ دو سب پچاس گرام پانی میں ہائیڈروجن پر آکوسائیڈ ہمیں ملانی ہے سات ایمل جس پانی میں ہم ملا لیں گے اور اس کے بعد تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے پانچ روز سیڈز نکالے ہوئے ہیں اپنی پیکنگ سے اور اب میں ان سیڈز کو جو ہم نے ہائیڈروجن پر آکوسائیڈ کا پانی بنایا ہے جو گھول بنایا ہے اس گھول میں ہم کو ڈال دینا ہے یہ دیکھئے اور اس گھول کو ہمیں رکھنا آئے لگ بک ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹے بعد ملتے ہیں یہ دیکھئے دوستو میں نے ہائیڈروجن پر آکوسائیڈ کے اس جل سے ان بیجوں کو نکال دیا ہے اب ہمیں ایک ٹرے چاہیے اس ٹرے میں میں نے یہ دیکھئے ٹیسو پیپر کو بچھائے ہوگا ہے تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے سادھا ملکل سادھا پانی ڈالنا ہے ایسے بگھونا ہے اور اس کے بعد ان بیجوں کو اس ٹیسو پیپر پر رکھ کر ایسے پھوڑ کر کے پھوڑ کر کے ہمیں اسے اور پانی سے گھیلہ کر دینا ہے یہ دیکھئی اور اب ہمیں اس ٹرے کو اپنے فریج میں لگوک دس سے پندرہ دل رکھنا ہے گلاب کی ایک خاصیت ہے دوستو تو یہ پندرہ سے بیچ ڈگری ٹیمپٹیچر پر اچھی طرح کے سوکتا ہے اور بھارت میں یہاں اسٹتی اکٹوبر نمبر دسمبر میں ہو پاتی ہے تو ہمیں اسے کرتیم بات آمان دیں گے فریج میں اور پندرہ بیچ دن کے بعد ہم انہیں اپنے گموں میں گاڑ دیں کیاریوں میں روپ دیں بہت کم گہرائی پہ انہیں لگانا ہے آپ پائیں گے کچھ دن بعد ان سے چھوٹے چھوٹے پودے گلاب کے نکلنے لگے گئے تو آپ بھی کوسس کیجئے اور بڑیا بڑیا گلاب کے پودے بھائیے دھنیوال